جی اسلام علیکم میں راوف کلاس راپ کے سامنے نئے بھی اللہ کے ساتھ حاضر ہوں آج جو ٹاپک ہیں باقی تو ویسے بہت سارے ہیں لیکن جو مین ہے صاحب زہر ہے یہاں پر جن پر بات کرنی چاہیے اور اگر سارے لوگ اس پر اپنی اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اپینین بھی دینا چاہتے ہیں وہ دو چوزی ہیں ایک تو ایرانین نے یہ پریزیڈنٹ کا جو ہے ان کا وزیٹ ہے اس وقت ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اور بڑا غیر معمولی دور ہے تین دن کا دور ہے بڑے آفٹر لانگ لانگ ٹائم میرا خیال ہے وہ ایرانین نے یہ پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان میں لاسٹے مجھے جو یاد پڑتا ہے جب جنر رہیل جو ہے وہ آرمی چیف تھے تو اس وقت یہ ایرانین یہ پریزیڈنٹ آئے تھے الکلبوشن والی جو سٹوری ہے ہی تھی وہ اسی وقت ہی تھی وہ پاکستان میں ہی موجود تھے تو بڑا اس پر ایک تھوڑا ڈیپلومیٹک ایک پرابلم بھی ہوئے تھے کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں جہاں پر وہ موجود تھے تو اسی وقت ہی پاکستان کی طرف سے وہ خبر جو ہے سامنی ہے تھی کہ کلبوشن جو ہیں وہ گرفتار کیا گیا یادے جو ہیں وہ انجن ان کو سپائی کہا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ شاید ایران سے آ رہے تھے سو پاکستان ایران کی درمیان تھوڑا سا ڈیپلومیٹک ایک ایک اس پر ایشو ہوا تھا لیکن اس کو زیادہ سرفیس پر آنا نہیں دیا گیا تھا تو اس کے بعد اب یہ ایران کی کوئی ہائی لیول کی اس طرح کی وزیٹ ہے اور جن حالات میں ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی دن پہلے پچھلے مہینے ہم نے میرا کھالے دیکھا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے مزائل برسایا ہے دونوں ملکوں نے بڑی فضا بڑی تھوڑی سی گرم تھی دونوں ملکوں کے لیڈرشیپ نے فوجی جا ہماری ہماری سیاسی لیڈرشیپ نے کوئی ہارٹ کوئی بیانات جو ہیں وہ ایک چینج کیے ایک دوسرے کے ملکوں سے انہوں نے اپنے اپنے سفیر بلانے کے لانات کیا اور اس سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دو ممالک جو ہیں شاید ان کے تلقات جو برادرلی کنٹریز جو ہیں وہ خراب ہوں گے چلے وہ اللہ نے مربانی کی دونوں اس پر سینیٹی نے پرویل کیا ذرا اس پر بات کرتے ہیں پلس اب جو اصل چیز ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ جہاں پر آئے تو وہ کس اس کے لیے وزٹ کے لیے ہیں سپیشلی جب ابھی ان کے اسرائیل اور ان کے اپس میں ایک وار ہوئی ہے ایک دوسرا میزائیل جائے ایک دوسرے پر ڈرون کے حملے کیے گئے ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں پھر امریکن بلک پھر یورپین بلک اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا امریکنز کا بڑا دباوہ ہے کہ آپ ایران سے پائپ لائن گیس پائپ لائن جو ہے وہ اس کو ابیڈین کریں پاکستان اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے جرمانے ہیں اور اس پر ایک اور بات بھی کرنا چاہیں گے کہ کس دور میں کب ہوئی تھے پائپ لائن کا مہاہدہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا جب وہ صدر بنے تھے اس پر ڈکٹر آسم حسین جو ہیں وہ تھے سیگریٹی پیٹرولم تھے مجھے یاد میں نیوز میں تھا میں نے اس پر بڑی سٹوریز کیوں اس کے پیچھے بھی بہت سارا کچھ ہے کہ نویں کے لیے مہاہدہ کیا گیا تھا کہ یہ مہاہدہ یہ ڈیل آگے نہیں جا سکے اس کو زرداری صاحب ڈکٹر آسم کے ذہن میں کیا تھا کہ دوہزار میں لگتنا ہو دس کی بات ہے اتنے سالوں بعد بھی اگر چودہ سال بعد بھی پائپ لائن نہیں بنی تو اس کے پیچھے کیا مہرکات ہے اور پتہ تھا پاکستان کو کہ یہ پائپ لائن نہیں بننے دیکھ اس پر پاکستان نے کہہ رہا نہیں تھا انڈیا بھی تھا انڈیا اس ڈیل سے نکل گیا تھا اس پائپ لائن سے پاکستان نے اس پر ٹیکس لگیا جی ای ڈی سی جیس کی آباس سنتے ہیں سات آٹھ سو عرب روپے کٹھے کیا گیا تھا اس پائپ لائن کے لیے ہم نے پائپ لائن بنے وہ کدھر گیا سات آٹھ سو عرب یہ ایک اور سٹینڈل ہے ایک اور سٹوری ہے اس پر پھر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا انٹرو ذرا بڑا ہو گیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ نے لینا ہے کیا امریکہ کو پاکستان اگر ان کا پریشر دبا ویدسٹینڈ کر سکتے سو دے رہا اس وقت ایران کے پریزیڈنٹ کا آنا ہمارا ہونا چاہیے لیکن جو انٹرنیشنل سیچویشن بنی ہو جو ہم فسے ہوئے ہیں یہ کیسے ہوں گی سارے چیزے کچھ میرے پاس انفرمیشن ہے دوسرا یہ ہے نواز شریف صاحب کی حوالے سے کہ یہ بہت سارے یہاں پر آپ پتے خبریں آ رہی تھیں یہاں سٹوریز ہو رہی تھیں بہت سارے وہ اس پر ٹی وی چینلز شوز ہو گئے سب کچھ ہو گیا جو نواز شریف صاحب جو ہے ان کو روک دیا گیا ہے وہ جدہ جانا چاہ رہے تھے سعودی عرب جانا چاہ رہے تھے ان کو روک دیا گیا روکا کہاں سے کیا بڑی اتھال اوپر سے حکم آیا آپ پتے پاکستان اوپر سے کیا حکم آتے ہیں مطلب یہ تھا کہ کوئی اسٹیویشمنٹ جو ہے وہ نہیں جانے دے رہی ان کو نواز شریف صاحب کو بہر نہیں جانے دے رہی کہ بہر جائیں گے تو گفتگو کریں گے بلاسٹ کریں گے باتیں کریں گے پراؤلم پیدا کریں گے اس میں ٹی وی شوز ہوئے ہیں دو تین میں میں شریک ہوں اور میں نے بھی یہی بات کی یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اس میں نواز شریف صاحب اور اسٹیویشمنٹ کے درمیان جو تلوقات ہیں وہ اس نیچر کے نہیں ہیں یہ میں نے دو تین شوز میں کہا اس پہ بڑا اچھے خاصے شوز ہوئے ہیں یوٹیوبر نے بھی ہمارے دوستوں میں بڑا اس پہ کھل کر کھیل ہے اب یہ پتہ چلا ہے وہ چائنہ جا رہے ہیں اور چائنہ میں ان کا ان کا ٹریٹمنٹ ہے یا ان کا جو بھی وہاں پہ انہوں نے جانا ہے کوئی ملاقاتیں کرنی ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ خبریں کہاں سے ہم لے آتے ہیں کدھر سے لے آتے ہیں چلیں کہ فلان بندہ کے نام ایسیل پہ آگیا فلان بندہ جو ہے وہ بہر نہیں جا سکتا اسٹیویش مینٹ کے فلان کی لڑائی ہو گئی ہے اب کی دفعہ تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیسی کیسی میں سے ہم بعض دفعہ خبریں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں گھر لیتے ہیں خواہش کو خبر بنا لیتے ہیں بھئی اگر جس بندے کو چائنہ جانے دیا جا رہا ہے تو اس کو سعودی عرب نہیں جانے دیا جائے گا آپ کہیں کہ چائنہ کو اب اگلی سٹوری پتے کیا بننی چاہئے کہ چائنہ کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ آ رہے ہیں یا آپ کہاں آ رہے ہیں ان کا یہ واپسی بھی پاکستان ہونی چاہیے ان کی واپسی لنگر نہیں ہونی چاہیے یا تو سیم سعودیز کو بھی کہہ سکتے ہیں سعودیز بھی وہی سسٹم ہے چائنہ اور سعودیز کا ملتا جلتا سسٹم ہے دونوں جگہوں پر اگر چاہیں تو وہاں پر روکا جا سکتا ہے اور ہم کیے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں اور مزے لیتے رہتے ہیں ویوز ملتے رہتے ہیں ڈالر ملتے رہتے ہیں کومنٹس ہوتے رہتے ہیں ہمارے دل کی تسلیح ہوتی رہتی ہے کہ کس کو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں سو ان چیزوں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آلٹی میٹلی آپ لوگوں کو ہمیں کوئی سیرے سے کوئی نہیں لیتا کہتے ہیں چھوڑو جانے میں چھوڑو نے چھوڑتے رہتے ہیں خبر کو اس طرح کی خبروں کا ہمیشہ مطلب ہے آپ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے تھنٹسٹیل کے ساتھ جانا چاہیے کہ آلریڈی اس ملک میں جس طرح کی حالات ہو چکے ہیں اب وہ آپ کے سامنے ہیں سو نوازری صاحب کے حوالے اچھا انہوں نے بھی تردید نہیں کہ انہوں نے لگے رہو انہیں بھئیا لگے رہو لگے رہو بھی وہ بھی تھک ہیں میرے ایک سیاسدان بھی اور باقی بھی کہ ان کو ہم کس کس کی ہم خبر کو تردید کر رہے ہیں کس کس کی خبر کلیریفیکیشن کر رہے ہیں سنتا تو ہے یعنی ہم تو وہ سنتے ہیں ایک دفعہ خبر سنتے تردید تو ویسے بھی کوئی نہیں سنتا ہمارا مزاج ہے میں خود میڈیا میں بیٹھوں مجھے پتا ہے کہ تردید جب آتی ہے تو کتنے لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں یا چھاپی بھی جاتی ہے تو کتنے ڈمپ کر کے کہ ہی بھی جاتی ہے تو اگر کوئی اپنے پروگرام میں تو ون لائنر ہارلی پانچ سیکنڈ میں کوئی دس سیکنڈ میں بھکتا دیا جاتا ہے سو میاں صاحب کی وہ بھی بڑی ہے کہ اب ان لوگوں کے لئے تھوڑی سی ایک امبیرسمنٹ ہے جو یہ خبریں بریک کر رہے تھے بریہ تھنٹس سٹی کے ساتھ کہ میاں صاحب کو جدہ نہیں جانے دیا گیا اور ان پر کوئی پتہ نہیں کوئی پبندہ لگ گئی ہے انہی اسیل پر نام دال گیا آئی پتہ چلا ہے انہوں نے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے نام ایسیل سے نکال دیا ماد سیوہ عمران خان صاحب دشرا صاحبہ اور کچھ دو تین اور لوگ ہیں باقی پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کے وہ کہا جا رہے گا ان کے نام بھی انہوں نے اس میں سے نکال دیا جو بہر جانا چاہتے بشک جائے اور بہر سے گفتگو کرنی یہاں پر کرنی ہے ایک اگین ای ویلکم ایک وہ ہے کہ نورملسی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں ایرانی ایسیو ایرانی ایسیو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دو ہزار نو دس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے ذہن میں آیا تھے کہ ہماری انرجی کے ریکوئرمنٹ کے مسائل پیدا ہوں گے فیوچر میں تو کیوں نہ ہم یہ ایران کے ساتھ وہ کریں ہمارا یہ ہمسایہ بھی ہے اور اسے گیس ہم کریں تو انہوں کو ٹھیک ہے اور گیس کے مہدے ہوئے تھے اس وقت اور پاکستان اس سے پہلے کچھ سنٹرلیشن سے بھی کوششنگ کر رہا تھا اسی طریقے کے مہدے کیا جائیں جس میں اخوانستان بھی تھا ایران بھی تھا انڈیا بھی تھے ہم بھی تھے سارے لوگ تھے ایران جو پائپ گیس پائپ لائن تھی وہ بھی یہی تھی کہ اسی طرح ایران سے بلوستان اور پھر انڈیا جانی تھی تو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جا کر ڈاکٹر آسن کے ساتھ سٹیڈ لیول پہ یہ مہدے ہوئے تھے اچھی چیز تھی اب اس میں دو تین چیزیں جو مہدے ہوئے تھے کچھ کلازز ہیں سی رکھائی کی ہیں جو میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے ایرانیوں کو اس وقت انٹرنیشن آئیس سلویشن یا سنکشنز کا سامنا کر رہے تھے پاکستان نہیں کر رہا تھا اس وقت ہم ان سے فیوربال ڈیل لے سکتے تھے ایک تو سستی گیس لے سکتے تھے جو ہم نے نہیں لی تھی ایک اور انہوں نے سنٹرنیشن کنٹری کو انہوں نے گیس ایران نے اس وقت انہی دنوں میں مہدے کیے تھے بلکہ شاید ہمارے بات بھی کیے تھے جس کو ان کی پارلیمنٹ نے اپروب بھی کیا تھا ان کی ایران کی وہ سستی گیس دی گئے تھی تو یہاں پہ جب کوئی سوال اٹھا تھا تو انہوں نے کہ جناب وہ تو ایرانی پارلیمنٹ نے کیا ہے سو پاکستان نے اس وقت گیس کا جو مہدہ کیا تھا آج بھی اٹھا کے دے لیں کیونکہ میں نے سٹوریز کی ہوئی ہیں اس میں نیوز میں آج بھی پڑھی ہوں گی ہم نے مہنگی گیس کا مہدہ کیا چلے آپ نے کر لیا فیرن اب مہنگی سستی آٹھ دس پوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مان لیا ایران ہمارا دوست ہے بھائی ہے مطلب ہے حالانکہ یہ موقع تھا کہ ہم ان سے بہتی ڈیل ہم کر سکتے چلو یہ بھی ہو گیا پلس ہم جو کلاسز کی مہدے لکھے وہ یہ تھا کہ اگر ہم دس سال تک پٹیکلر ٹائم تک اپنی پائپ لین نہیں بچھائیں گے تو ہمیں اتنے بلینز آف ڈالر کا جرمانہ ایران کو دینا پڑے گا دیٹ کلاس ایک تو باز یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بلینز آف ڈالر تھے اس ملک کے پاس کہ زرداری صاحب اور ڈاکٹ آسن حسین جو ہیں لکھ کے دے رہے تھے ہم دیں گے کہاں سے تھے اس وقت پیسے مانگ رہے تھے بھیگ مانگ رہے تھے بھیگ مانگ تو ہم دوسری سیٹ پہ ایک ملک کے ساتھ مہدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ پائپ لین کو ایکسیکیوٹ نہ کر سکے تو ہم آپ کو اربو ڈالرز دیں گے اب انہوں نے اب بھی تک وہ کئی دفعہ کہا ہے انہوں نے فوری طور پر جو ان کی سائیڈ تھی جہاں سے گیس آنے تھی پاکستان میں انہوں نے وہ اپنی پائپ لین بنا دی پاکستان کو ایک عباب بنائے یہ بنانے لگے تو امریکنز کا دباؤ آگئے کہ ہماری سنکشن سے آپ نہیں کر سکتے اب امریکن کو کیسے انکار کریں اب آپ کہیں گے یہاں پہ غلامی اور ماسٹری کی بات ہم غلام تھوڑے ہیں بھائی سب یہ غلامی نہیں ہوتی پھر آپ کے لئے بہت سارے مسائل ہوتے ایران امریکنز آپ کے ٹریڈ پارٹنرز انجیورپینز آپ کے ٹریڈ پارٹنرز آپ کو جی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے وہاں سے یورپ نے دیا ہوا ہے امریکنز کو آٹھ دس عرب ڈالر کی آپ کے ٹکسٹائل کی ایکسپورٹ جاتے ہیں پھر ای ایم ای بیٹھا ہے ایف ٹی ای بیٹھا ہے دنیا کا پورا فنانشل سسٹم جو ہے امریکنز انجیورپین وہ چلاتے ہوتے ہیں آپ تو پھر ٹرانسفر پیسے نہیں ٹرانسفر کر سکتے آپ کو سسٹم جو ہے انہی کے پاس ہے سارے کا سارا وہ اس کو منیج کرتے ہیں سوہ ہمارے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا میر ویل یہ کچھ ہوا کہ ایران کیونکہ انڈیا بھی ایران سے گیس لینے کے لئے تھا تو انہوں نے امریکنز نے یہی جو ہے ان کو کہا انہوں کو انڈینز کو کہ آپ اس کو وہ کریں پیچھے ہٹ جائیں اور وہ ہٹ گئے انہوں نے پھر آپ کو یاد ہو کہ نیوکلر ایک سیویل نیوکلر ڈیل ہوئی تھی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انہوں نے کمپسیٹ کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا انڈیا نے کہ ہماری اپنی ہماری انرجی کے ریکوئرمنٹ ہے پھر ہم وہاں سے اگر ان کیسے پوری کریں گے ہمیں تو گیس سے ہی ہے ہماری انڈسٹی ہے بہت سارا سیکٹر ہے تو امریکہ نے ان کو وہاں سیویل نیوکلر کا مہدے کی وجہ ون آف دی ریزنز یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایران کے ساتھ گیس سے پول اٹ کیا تھا سو وہ انہوں نے ایک اچھی ڈیل سٹائک کر لی اس کو اگر ایران کا ایک دباؤ استعمال کرتے وہ اس سے نکل گئے ڈیل میں سے آپ کو یہ پاکستان نے اس وقت چینیز بینک سے پیسے انہوں نے لیا جی پائپلین بنانا چاہتے ہیں ایون چینہ کو بھی امریکنز نے روکا تھا یہ بقیدہ چیزیں خبریں میں نے سٹوریز کی ہوئی میں اس لئے کہہ رہا ہوں تھنٹر سٹی کا ساتھ ڈاکومنٹس کا ساتھ اس وقت کہ چینہ نے پاکستان کو کہا تھا ساری امریکنز نے کہا تھا کہ آپ اس پائپلین میں انویسمنٹ مت کریں اور انہوں نے وہ اس میں انویسمنٹ نہیں کی تھی تو آپ پیسہ کہاں سے آتا اب یہ دیکھیں کہ جب جہاں مفاد آتے ہیں تو چینیز نے بھی اور انہوں نے انڈیانز نے بھی امریکنز کو ابلائیج کیا کیونکہ لارجر انٹریسٹ دیکھ رہے تھے کہ ہم صرف پاکستان کے خاطر یہ اس پائپلین کے خاطر ہمیں اور کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہم کیسے امریکنز سے فیدے لے سکتے ہیں اب پاکستان کو پیسہ نہیں تھا پائپلین کا انہوں نے کیا کیا جی اے ڈی سی آپ کو یاد ہے گیس انفرسٹرکچر یہ ڈیولمنٹ ایکسس لگایا گیا تھا اس کی یہی والی چیزیں تھیں کہ جناب کے پیسہ ہم لوکلی طور پر اکٹھا کریں یہ ٹیکس لگایا تھے آپ کے پیٹرول پیمس پر لگایا گیا تھا سی این جی میں لگایا تھا گیس میں لگایا گیا فلٹلائزر پر لگایا گیا یہ سب چیزوں پر ٹیکس دیا تقریبا سات آٹھ سو ارہ روپیا اکٹھا کیا گیا جب اکٹھا کر لیا گیا تو ان مالکان نے جنہوں نے یہ اکٹھا کیا تھا پاکستانی وہاں پہ آئی پی پیز تھے دی کر دی رفیونز ٹو پیدا منی ٹو حکومت پاکستان انہوں نے کہا اب یہ آپ کی پائپ لائن تو بنا نہیں رہے انہوں نے وہ پیسہ کسی اور جگہ پہ لگانا شروع کر دیا آخر پہ انہوں نے کہا آپ کی پائپ لائن تو بن نہیں رہی تو پیسہ کی طرح جائے گا تو جی ای ڈی سی جو پیسہ تھا سات آٹھ سو ارب مالکان نے جنہوں نے اکٹھا کر لیا تھا آپ سے مجھ سے لے لیا تھا بہت بہت سکینڈل ہے تھا عمران خان صاحب کے دور میں تو خان صاحب نے حسد عمر صاحب نے ڈیل کی ان کے ساتھ جنہوں سات آٹھ سو ارب دینا تھا کہ آپ ایک کام کریں اب سارے پیسے نہ دیں آدھے ہمیں دیر آدھے آپ رکھ لیں اندازہ کریں یہ سٹوری بھی فائل کیوئے جس پہ سپریم کورٹ پاکستان میں یہ پورا ایشو کیا تو سپریم کورٹ پاکستان نے عمران خان حسد عمرین تمام کا فیصلہ ہے اس کو ریورس کیا تھا کہ لوگوں کا پیسہ آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں اپنے یاروں دوستوں کو انہوں نے کہا جنہ آپ کے دھائی سو ارب آ جاتے ہیں تین سو اربی ان کو معاف کر دیں ڈائی تین سو آپ رکھ لیں اور بھئی ہم سے پیسے لے چکے ہیں ٹیکس ہی کٹھا ہو چکا ہے تو کوئی حکومت کیسے معاف کر سکتی یہ سکینڈل سٹوریز ہم نے کی تھی خان صاحب ناراض ہو گئے تھے ہم سے ناراض ہو گئے تھے اب یہ لمبی کہانی ہے وہ پیسے کا کسی کا نہیں پتا کہ جی اے ڈی سی جو آپ نے ایرانی پائپ لین کے لئے کٹھا کیا تھا وہ کدھر گیا ہے نو بڈی نوز وہ کہیں گا ان سے پوچھیں جب یہ پتا تھا آپ کو کہ آپ ایران کے ساتھ ہم نہیں کر سکیں گے یہ ڈیل مطلب آپ نے کی تھی دوہزار دس میں آپ نے امریکن سے بات کی تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس وقت امریکن نے آپ کو وارن کیا تھا سو یہ سارا کچھ کیا گیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا مسئلہ ہے کہ چودہ سال بعد بھی آپ کی پائپ لین نہیں بن سکی نوینگ لی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ پتا تھا سب کو امریکن کے سنکشن تھی امریکہ کے ساتھ آپ کا بڑا ایک قریبی بانڈ ہے آپ کو جاؤ تو پھر اس کو اور پھر آپ نے جو شرائط رکھا لی تھی کہ اگر ہم نے پائپ لین بنے اتنی عرصہ ہے تو ہم اتنی بلین ڈالر دیں گے تو زرداری صاحب روٹر آسم سے پوچھنا چاہیے بھائی صاحب یہ سیانہ پانی یہ اقل مندی کس نہیں کی تھی کہ ایرانیز وہ دباؤ میں تھے ہم بھی ان پر کوئی اس طرح کے کلازر رکھتے آپ نے اپنے اوپر پلنٹیز رکھوا لی کہ نہیں جی ہم کریں گے اگر انہوں نے نہ کی تو جناب ہم ان سے لیں گے ان کو تو وہ تو دنیا میں سعودہ بیچنا چاہ رہے تھے اور اچھی بات ہے کہ ایرانیز وانٹی ٹو بیزنس کہ ان پر سنکشن سی وہ تو چاہ رہے تھے بیئرز بھی چاہ رہے تھے اب بھی یہاں ضرور ہوئے ہیں چائنہ نے ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں سعودیز کے ساتھ کی ہیں ایرانیز کے ساتھ کی ہیں اور انرجی کے انڈیا کے ساتھ بھی ہیں پاکستان نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رہا ہے اب آپ کہیں کہ ہم غلام تھوڑے ہیں بھائی سب آپ اپنی کانومی کا سائز دیکھیں خود کو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں چائنہ کو دیکھیں امریکلز کے ان کے ساتھ ان کے انٹریسٹ ہیں دونوں ملکوں کے ساتھ چاہے ان کے لڑائی جھگڑے بھی رہیں پاکستان کی کیا ہمارے اس میں اس بیچ میں ہم کیا بیچتے ہیں بس وہی نعرے پاس اور وہی جذباتی پانت بہت ہے ہمارے پاس ہمیں لمبی بات کروں کہ قوم نراز ہو جائے گی کہ جناب یہاں کیسی کلے کافی ہیں بھائی یہاں پہ کلے کافی ہوں اس سے کام نہیں چلتا بڑے بھائیا کہ مطلب نہ آپ چائنہ ہیں تو نہ آپ انڈیا ہیں نہ آپ امریکہ ہیں آپ ایک تاکہ وہ ہیں ابھی آئی ایم ایف سے ڈیل لینے آپ نے اور امریکہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے دوسری تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لمبی کہانیہ میں اس کے مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا آپ خود سمجھ جا رہے ہیں کہ کیا کھیل کھیلے جا رہے تھے کیا کھیلے جا رہے ہیں یا تو پھر ہم وہی کر رہے ہیں جو انڈیا نے کیا تھا کہ انہوں نے ایرانی دباؤ استعمال کر کے انہوں نے امریکن سے بہت بڑی ڈیل لے لی تھی یا پھر ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو اس لیول پر لا کے پھر ہم کہیں کہ ہم کیا کریں اگر اس طرح کے کچھ چیز کر رہے ہیں تو دنیا میں ملک کو ممالک کرتے ہوتے ہیں اگر اس سے بہت بڑا بینفیٹ آپ لے سکتے ہیں اور ایرانی ہمارے بھائی نراز نہیں ہوتے تو بہت اچھی بات ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے